بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پہتے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانسر افش اپ ڈال سیرو ون تو آج ہم بنا رہے ہیں تو چلتے ہیں پھر اپنی ریسپی کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں پھر خائل میں پیاز زیرا اور اب حلدی ڈالیں گے تھوڑی سی نمک ہس بے ضرورت دھنیا پیسا ہوا دھنیا ریڈ چلی یہ ہم نے آلو کٹ کر رکھے ہیں تمامٹر ہیں ہری میرا چاہے گرم مسالہ دھنیا پورٹر ایڈ کیا ہے اور اب یہ زیرا اور دھنیا کا پورٹر ہم نے ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اچھا اچھا کرنے مزے کے سکھ گال آرہا اس میں پانی ڈالیں گے ہم اس کو تھوڑی دیری کے لیے دم دے دیں گے ہمیں اٹھائیں گے تھوڑی دیر کے لیے یہ ہی کتنے مجھے کہ مسائلہ کا کلر آ رہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو اور ٹوماتر اور ہری مرچیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں چاولوں کا مسائلہ کتنے مزے کا ہو گیا کلر بہت اچھا رہا ہے لیکن اب ہم اس کو تھوڑی دم دیں گے کیونکہ ابھی تھوڑا سفر کے آلووں میں اب ہم اس میں تھوڑا سا اچار ایڈ کریں گے یہ اچھا طرح ہو گیا ہے ہمارا مسائلہ بلکل تیار ہے اب ہم اس میں ہم نے چاول بھی کوو کر رکھے تھے ان کو ایڈ کریں گے ہم نے چاول ایڈ کر دیا ہے ہم نے چاول بھی کوو کر رکھے تھے ہم نے چاول بھی کوو کر رکھے تھے ہم نے چاول بھی کوو کر رکھے تھے اب اس میں اوبال آئین آنے تک اب چاول میں اوبال آگیا ہے ہم اس کو چیک کرتے ہیں ہم اس کو دم بھی رکھیں ہم چیک کرتے ہیں اس کو ہرموز ڈن ہو گیا ہے چاول دم کے لیے بھی لیڈی ہے یہ دیکھیں ناظرین اتنے مزی کی شکل آ رہی ہے اس کی اور آلو بھی تقریباً گھل چکے ہیں اور رائس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں رائس میں بھی تقریباً تقریباً ہو گئی ہیں بس ایک دو ایک منٹ تک ہم اس کو دم دیں گے دن ہے دم کے لیے ریڈی ہے ہم ان کو دم دیتے ہیں پانچ سے دس سے پندہ منٹ تک ہم اس کو دم دیں گے آنچ ہم بلکل نارمل رکھیں گے دم ہمارا کمپلیٹ ہو گئے ہیں 10 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین رائس is ready خیچیک جئے دیکھیں دیکھیں اب ہم اس کو ڈش ڈک اوٹ کرتے ہیں اب ہم اپنے رائس کو ڈش ڈ کر رہے ہیں چلیئے رائس کو ڈش ڈ کرتے ہیں موسیقی موسیقی ایس پشاوٹ کر لی ہے ناظرین یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزید کا کلر آیا ہے ان کا موسیقی 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 ڈالی ہے آپ کو پسند آئیں گے آپ لازمی ٹرائی کیجئے گھر میں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اور اللہ حافظ فی ایمان اللہ بہت جل نہیں رہے سی پی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ